بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو قدرت نے جہاں انسان کو پیدا کیا ہے وہیں اس کی اچھی صحت کے لیے زمین پر ایسی ایسی نعمتیں اتاری ہیں جو صحت کے لیے نہ صرف ضروری ہیں بلکہ بشمار بیماریوں کا علاج بھی ہیں جن میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے فوائد شمار کیے جائیں تو اکل دنگ رہ جاتی ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے صورت الرحمن میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایساب گول بھی ہے ایساب گول دراصل زمین پر اگنے والا ایسا پودا ہے جس کے بیج اور چھلکا دونوں صحت کے لیے نہایت مفید اور شفاق کا باعث ہیں ایساب گول پلانٹاکو اواتا کی بیجوں سے حاصل کی جاتی ہے یہ ایک فائبر ہے ایساب گول فائبر سپلیمنٹس کا بہترین ذریعہ ہے اسے سیریلز میں بھی ملائے جاتا ہے جس سے اس میں ریشے یا فائبر کی مقدار بڑھ جاتی ہے یہ کم کاربس کی منصوبہ بندی کے ساتھ عالی فائبر فرام کرتا ہے سو گرام ایساب گول اکتر گرام فائبر فرام کرتا ہے یہ بڑی آنٹ کی صفائی کے لیے ایک بہترین قدرتی علاج ہے ایساب گول فضلات اور آنٹوں میں اضافی پانی جذب کر کے نظام انعظام کی نالی کو صاف کرتا ہے اور اسحال ابھارہ اور قبض جیسے مسائل کو حل کرتا ہے مجموعی طور پر صحت کی تندرستی کے لیے اسحال ابھارہ کو قدرت کا انمول توفہ بھی کہا جاتا ہے اسحال ابھارہ کا چھلکہ اس کے بیچ کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے طبی ماہرین بیماری کے علاوہ بھی اسحال ابھارہ کے استعمال کو فائدہ مند قرار دیتے ہیں اور روزانہ یا ایک دن بعد اس کے استعمال کا مشورہ بھی دیتے ہیں تاکہ نظام حازمہ کے علاوہ دوسرے امراض میں بھی یہ محصر ثابت ہو اسحال ابھارہ کی ایک خاصیت جے بھی ہے کہ حکیم اور طبیب اس کے استعمال کے بے شمار طریقے بتاتے ہیں جو نہ صرف مختلف بیماریوں کا علاج ہے بلکہ صحت اور تندرستی کی زمانت بھی ہے اسحال ابھارہ کا روزانہ استعمال ہمارے روز مرہ کے صحت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسحال ابھارہ کے استعمال اور اس کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو اسب گول کبز پیچس تیزابیت اور السر جیسے امراض میں بہت مفید ہے اور اس کے استعمال گھریلو نسخوں میں عام کیا جاتا ہے پشاب کے امراض میں اسب گول کا چھلکہ استعمال کرنا نہیت مفید ہے یہ پشاب آور ہے اور گردوں کو صاف کرتا ہے ایسے افراد جو دائمی کبز کا شکار ہیں ان کے لیے اسب گول کا استعمال بہترین علاج ہے کبز کے مریض رات سوتے وقت ایک چمچ اسب گول کا چھلکہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اسب گول کا چھلکہ استعمال کرنے سے میدے کی تیزابیت بھی دور ہوتی ہے اور طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے السر کے مرض میں مبتلاہ افراد کے لیے اسب گول نہائی تھی قیمتی فوائد کا حمل ہے جو السر کی آن پر ایک ایسی تیب بنا دیتا ہے جو بیکٹیریا کے پیدا کیے ہوئے مادے کو بے اثر کر دیتی ہے اور السر کے مریض کو تکلیف سے نجات دلاتی ہے اسب گول کے استعمال نہ سر میدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے بلکہ پیاس کی شدت میں بھی تسکین دیتا ہے طبیعت میں مہارین کے مطابق اسب گول کا چھلکہ امراض قلب میں مبتلاہ افراد اور خاص طور پر ایسے افراد جن کا کلیسٹرول بڑا ہوا ہو ان کو حیران کن فائدہ پہنچاتا ہے مردوں کے لئے اسب گول کا چھلکہ حیرت انگیز فائدے پہنچاتا ہے طاقت میں اضافہ کرتا ہے مادے تولیت کو گاڑا بناتا ہے اور مردوں کی بشمار بیماریوں کا علاج بھی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے اسب گول کے چھلکے کا استعمال مرز سے نجات دلانے میں اہم کی دار ادا کرتا ہے مہارین کی مطابق چھے سے آٹھ ہفتوں تک بلڈ پریشر کے مریض کو اسب گول کھلانا فائدہ مند ہے وزن کم کرنے اور موٹاپے کو خیر بات کہنے کے لئے اسب گول سے بہتر علاج کوئی نہیں یہ جسم کی اضافی چربی کو پگلا کر بدن کو ستوان اور دلکش بناتا ہے گیس اور بدحضمی میں مفید ہے فائبر سے بھرپور گزہ اسب گول بڑی آنٹ کی کنسر کے خلاف مؤثر ہے اور آنٹ کی کنسر کی تشکیل کو رکھتا ہے یہ خون میں شگر کی سطح اور انسولین میں بقائدگی رکھ کر کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور شگر کے مرض کے خطرے سے بچاتا ہے اس کے استعمال سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یہ شریعانوں کے اندر جمی چکنائی کو دور کر کے بورے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یہ سٹول یعنی پاخانہ کو موتدل رکھ کر آنٹوں کو صحت مند رکھتا ہے اور باوسیر میں ہونے والی تکلیف میں بہت مفید ہے اسب گول کے استعمال بھوک کی طلب کو کم کر کے آپ کو وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے وزن کی کمی کے لیے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ اسب گول پانی میں ملا کر استعمال کریں یہ ان خواتین کے لیے بھی مفید ہے جو ہرمونل ادم توازن کا شکار ہیں اس کے استعمال جسمیں اسٹروجن کی پیداوار میں اضافہ اور ہرمونل ادم توازن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے چھدید سردرد میں اگر اسب گول کو چمبیلی کے تیل میں ملا کر پیشٹ بنا لیا جائے اور سر پہ لگا کر اس کو رگڑا جائے تو درد لمحوں میں غائب ہو جاتا ہے اسب گول کی چھلکے میں ارکے گلاب شامل کر کے اس کو بالوں میں لگا کر کچھ دیر چھوڑ دیں پھر ساپ پانی سے دویں تو بال چمکدار اور سیاہ ہو جاتے ہیں اسب گول کی چھلکے کو مزید باریک پیس کر پیشٹ کی سورت چہرے کے دانوں پر لگایا جائے تو دانیں ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے نشان بھی واقع نہیں رہتے جسم کے کسی حصے پر ورم یا سوجن ہو جانے کی صورت میں اسب گول کی چھلکے میں سرکہ ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے اسے آپ دانتوں میں ہونے والے درد کے لیے سرکہ میں بھگو کر دانتوں پر لگا سکتے ہیں اسب گول کی استعمال سے پہلے چند ضروری ایتیاتیں بھی جان لیں شوگر، گردوں کے مریض اور زیر علاج افراد ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق استعمال کریں اگر آپ کوئی دوا لیتے ہیں تو دوا سے ایک گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹے بعد اسب گول کے استعمال کریں آٹھوں پانی میں ملا کر استعمال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی استعمال کے بعد پورے دن میں آٹھ گلاس پانی ضرور پینا ہے اسب گول کے استعمال پانی کی مناسب مقدار کے بغیر سوجن اور دم گھٹنے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ کو آنتوں کی تکلیف یا نگلنے میں مشکل تشنج یا میدے کی نالی کی راہ میں فائبر مسنوعات سے گیس اور ابھارہ کی شکایت ہو سکتی ہے یہ خون میں شگر کی سطح میں اضافہ کر سکتا ہے ادویات کے ساتھ اس کے استعمال سے سائٹ افیکٹس ہو سکتے ہیں لہٰذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہ کریں بہت زیادہ بدحضمی کی صورت میں اس کے استعمال نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں اس کے استعمال سے گریز کیا جائے اس اب گول مزاج کے اعتبار سے سرد ترین ہے اس لئے بہت زیادہ سرد موسم میں اس کے استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابقی کیا جائے تاکہ نزلے اور زکام جیسی بیماریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے گرم ازائی لوگ اسے رات کو پانی میں بھگو کر صبح چینی سادہ شروت شکنجبین یا بازار میں ملنے والے مشروعات مثلا روح افضاء جامشیری وغیرہ سے میٹھا کر کے بطور ایک خوش ذائقہ مشروع بنا کر بھی بھی سکتے ہیں اس طریقہ پر اسب گول کا استعمال دن میں حسب خواہش کئی مرتبہ بھی ہو سکتا ہے گرم ازائی اسب گول کی کھیر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریبا نصف کلو پانی میں دو سے تین چمچ اسب گول ثابت یا چھلکہ اسب گول ڈال کر آگ پر پکائیں اور حسب ضرورت اس میں دودھ اور چینی کا اضافہ کریں اور جب مثل کھیر گاڑا ہو جائے تو اتار کر رکھ لیں مذکورہ اوزان میں حسب ضرورت کمی بیشی کر سکتے ہیں نیز پانی کی جگہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں گرم ازائی اس خوش ذائقہ کھیر کو برف سے تھنڈا کر کے کھا سکتے ہیں نیز سرد مزائی نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ یا چائے کے ہمراہ استعمال کریں یا ان چیزوں میں حل کر کے پی لیں یا نیم گرم پانی وغیرہ میں حل کر کے شربت بنفشہ یا چینی سے شیری کر کے پیئیں جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرم ازائی والے افراد اسے تھنڈے مشروب کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اسے موسم گرمہ میں مذکورہ طریقہ سے استعمال کرائے جا سکتا ہے تو پیار دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئیں ہوں گی تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور ورس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ